امہ بعد شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اسلام جیسا پاک دین دیا اور اس کو پہلانے کے لئے اللہ نے نبوت امامت کا ایک سلسلہ جانی لگا اور پروردگار نے ہر زمانے میں اس دین کے پرچار کے لئے کچھ ذرائع کچھ اسباب محیع کی اس دور میں بھی اس دین کے پرچار اور تبلیغ کے لئے بہت سے ایسے برادران ہیں جو اپنی خدمات انجام دیتے ہیں ملٹی میڈیا کی صورت میں ہو چینلز کی صورت میں ہو یہ دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دین کو پہلاتے ہیں اس کا پرچار کرتے ہیں الاجل ملٹی میڈیا بھی انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے حق و صداقت کے پیغام کو پہنچایا جاتا ہے دنیا میں مختلف قوموں میں اس کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور لوگوں کو دین کی حقیقت سے آقاہی حاصل ہو آشنائی حاصل ہو لوگوں کو حق کی پہچان ہو لوگوں کو پتا چلے کہ حق کیا ہے حق کہاں ہے حق کس کے ساتھ ہے تمام مومنین سے اور تمام مسلمان بھائیوں سے بلکہ تمام عالم انسانیت سے گزارش ہے کہ اس الاجل ملٹی میڈیا کو دیکھیں اس کے ویڈیو کلپس جس میں صرف اور صرف اسلامی حکامات صرف اور صرف دین کی آقاہی اور توہید نبوعت و امامت کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے لوگوں کو رائراز کلایا جاتا ہے جس میں اخلاق آل محمد بتایا جاتا ہے اور یقیناً محرم میں ان کی خدمات ان کے ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہ بہت سی خدمت بہت سے ایسے مجالس اور ایسے پروگراموں کو اس میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے مختلف گوشت تک پہنچاتے ہیں اور وہ بہت سے مومنین دیکھتے بھی ہیں اور یقیناً جس سے ان کی بھی درجات بلند ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں ان کا بھی مقام بلند ہوتا ہے جو یہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو آگاہی حاصل ہوتی ہے اور یقیناً محرم نام ہی امن کا ہے محرم نام ہی محبت کا ہے محرم نام ہی اسلام کے پرچار کا ہے اسلام کی تبلیغ کا ہے اور یہ فریضہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر ادا کیا یہ بتانے کے لئے کہ اگر اسلام کے پرچار دین کی تبلیغ کے لئے جان بھی دینی پڑے تو جان دے دو لیکن دین کو پہلاؤ دین کا پرچار کرو اور یقیناً یہ دین کا پہلانا دین کا پرچار کرنا اس کے حفاظت کرنا یہ امی معصومین کا شیوہ رہا ہے اور ہم چکے امام کے مادنے والے ہیں ہم انہی کو فالو کرتے انہی کی صیرت پر عمل کرتے ہیں ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اولیویت کی صیرت پر چلتے ہوئے اس دین کا پرچار کریں اس کے تبلیغ کریں اس کو پہلائیں اس دین کا حقیقی چہرہ لوگوں کو دکھائیں وہ افراد جو اس دین کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اپنے غلط کرتود کے ذریعے سے ہماری ذمہ داری ان کے مقابلے میں اس دین کا حقیقی چہرہ دکھانا اس دین کی آشنائی کرنا کہ وہ جو افراد اس دین کو بدنام کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے اسلام اہل بیت سے پہلا ہے نبی اور آل نبی کے گھر سے پہلا ہے لہٰذا وہی ہمیں صحیح دین بتا سکتے ہیں اور ہم نے انہی سے دین لیا ہے اور یقیناً جو دین اہل بیت سے آپ لیں گے تو اس دین میں آمن بھی ہے اس میں محبت بھی ہے اس میں چاشنی بھی ہے اس میں آشتی بھی ہے اس میں پیار محبت بھی ہے ایک دوسرے کا لحاظ ایک دوسرے کا خیال بھی ہے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری بھی ہے ظالم کے خلاف نفرت ہے ظالم کے خلاف آغاز بلند کرتا ہے مظلوم کی حمایت ہے مظلوم کی مدد ہے اور یقیناً یہی درس کربلا کا ہے خدا سے دعا ہے خداوندہ ہمیں کربلا والوں کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم بحق محمد والی طیبین الطاہرین